ملک کی بات ہوئی تو حضرت اسماء جو تھی ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا ان کے شوہر کا نام کیا تھا زبیر بن عوام اسماء بنت عبی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی ارز کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی کچھ ہے ہی نہیں میں کیا صدقہ کروں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیئے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے تو حضرت اسمانی یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لئے جواب لے لیا تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو وَلَا تُوْكِ فَيُوْكَ عَلَيْكِ اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لئے اور اس سے تم دنیا کی چیزیں گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے یعنی باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سمجھ رہے ہیں اس بات کو اکثر خواتین کو یہ کنفیوشن رہتا ہے کیا دیں کیا نہ دیں کہاں سے دیں خود نہیں کماتے صدقہ کہاں سے کریں اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں کچھ پھر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کرنے یہ سارے طریقے درست نہیں کیا کرنا چاہیے روز مرہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات چوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں مثلا اگر آپ نے اپنے گھروانوں کے لیے کھانا خرید ہے اور اس کو آپ پکا رہی ہیں آپ گھروانوں کو کھلا رہی ہیں تو ساتھ کسی ہتیم مسکن کو بھی کھلا دیں اسے کیا مشکل ہے اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں گے اوہ نو میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدنی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو اور جمع کر کے نہ رکھو لاتو کی فیوکہ علی کی بند نہ کرو تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا حضرت اسمہ کو چکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ تم بند نہ کرو تم پہ بھی روک دیا جائے گا تو وہ روکتی نہیں تھی جو آتا تھا جب دینا ہوتا تھا ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا جمع ہو جاتا پھر اس کے ساتھ ہو دیتی دونے ہی طریقے درست ہیں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسمہ سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی ان کی سخاوتیں دو طرح کی تھی حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور ذرا ذرا جمع کرتی تھی جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی اور حضرت اسمہ کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی ساتھی دے دیتی تھی اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وسط ہے کسی ایک لگے بندے طریقے کو دین سمجنا اور اس سے ذرہ درہ در ہونا اس کو غیر دین سمجنے یہ درست نہیں ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے اصل چیز ہے مقصد کا حصول رستہ ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے بشرت ہے کہ آپ وہیں پہنچیں جہاں پہنچنا چاہیے کریں وہی جو کرنا چاہیے جی وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے کیونکہ امرجنسیز میں کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہیے ہیں آپ نے ایک نیت سے اپنے حج کے لئے پیسے جمع کر رہے تھے اتنے والد بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کے لئے پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے انسانی جان کیمتی ہے آپ وہ پیسے ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کر دے گا اور آپ کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا تو انشاءاللہ موسیقی